محمد حارون انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے تمام پلان کو جو ہے وہ حتمی شکل دے دیے صوبے کے اندر کتنے انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز ہوں گے کتنے حساس پولنگ سٹیشنز ہیں کتنے نارمن پولنگ سٹیشنز ہیں ان کی گلسٹیں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں ان کو کیٹگرائز کیا گیا اس کے علاوہ پولس کے ساتھ ساتھ کون سے لوگ جو ہیں وہ سیکیورٹی کے فرائے ساتھ انجام دیں گے اس میں فوج اور رینجرز کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا اس حوالے سے کچھ تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں کہ پنجاب بھر میں اس وقت کتنے حساس انتہائی حساس اور نارمن پولنگ سٹیشنز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور کتنے جو ہے کل پولنگ سٹیشنز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں مرد و خواتین کے اور کچھ جوائنٹ پولنگ سٹیشنز ہیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں کل پچاس ہزار چار سو باسٹھ جو ہے پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں جہاں پر آٹھ فروری کو مرد و خواتین جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اب اس میں صورتحال اس طرح سے ہے کہ پورے پنجاب بھر میں تقریباً سات ہزار آٹھ سو باتیس پولنگ سٹیشنز کو جو ہے وہ انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے جائیں گے ایک مانیٹرنگ سیل جو ہے وہ آئی جی آفیس میں قائم کیا گیا ہے جو تمام پنجاب بھر کے جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کے اور علاقوں کی نگرانی کرے گا اس کے علاوہ جتنے بھی حساس ترین پولنگ سٹیشنز ہیں انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر ہر علاقے کا ڈی پیو جو ہے وہاں پر ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے تاکہ وہاں پر بھی ان کی مانیٹرنگ ہو سکے نگرانی ہو سکے تو پنجاب میں کل اس وقت جو ہے سات ہزار آٹھ سو بتیس انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز جو ہے وہ قرار دیے گئے ہیں جبکہ پندرہ ہزار ایک سو پچپن جو ہے وہ حساس پولنگ سٹیشنز ہیں اسی طرح ستائیس ہزار چار سو ستاون جو ہے وہ نورول پولنگ سٹیشنز ہیں اب یہ جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان پہ کس طریقے سے جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کو یا فوجیوں کو رینجرز کو یا جو کیو آر ایف ایک کوئی رسپانس فورس اس کو تائنات کیا جائے گا اس کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے ایک پلین ترتیب دیا ہے جس کے مطابق جو انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر چھے پولیس اہلکار جو ہیں وہ تائنات ہوں گے ہر حلقے کے اندر جتنے بھی حساس ترین پولنگ سٹیشنز ہوں گے وہاں پر چھے پولیس اہلکار ہوں گے تو صوبے بھر کے اندر تقریباً چھالیس ہزار نو سو باون پولیس اہلکار جو ہیں وہ حساس ترین جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر تائنات کیے جائیں گے اسی طرح جو پندرہ ہزار ایک سو پچپن حساس پولنگ سٹیشنز قرار دیے گئے ہیں ان میں جو پولنگ سٹیشنز کے اوپر پولیس اہلکار تائنات ہوں گے ان کی تعداد جو ہے پچھتر ہزار سات سو پچھتر ہے یعنی کہ جو صوبے کے اندر پندرہ ہزار ایک سو پچپن پولنگ سٹیشنز ہیں جو حساس ہیں یہاں پر پچھتر ہزار سات سو پچھتر پولیس اہلکار تائنات ہوں گے اور اس حوالے سے جو ہے ان کی بھی ایک ڈیویجن کی گئی ہے جو نورمل پولنگ سٹیشنز ہے وہاں پر ایک لاکھ نو ہزار نو سو پولیس اہلکار تائنات کیے جائیں گے تو اس طرح کل جو پولیس اہلکار ہیں وہ جو سیکیورٹی کے لیے یہاں پر تائنات کیے جائیں گے وہ ہوں گے دو لاکھ بتیس ہزار چھے سو سرسٹ اور جو اوورال پورے پنجاب کے اندر جو تعداد بتائی گئی ہے وہ ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ سو سرسٹ اب صورتحال اس طرح سے ہے کہ اب جو ایک ہلکہ ہے ایک آسجنسی ہوگی اس کے اندر دو سو کیو آر ایف کے اہلکار تائنات کیے جائیں گے جن کی تعداد اٹھائیس ہزار دو سو کے قریب ہوگی تو یہ جو تعداد اس وقت بنائی گئی ہے یہ پولنگ سٹیشن کے حوالے سے ہے کہ کس طرح ان حساس پولنگ سٹیشن کو جو ہے وہ ڈوائیڈ کیا گیا اب یہاں پر ایک اور اہم چیز ہے کہ پولیس کی معاونت کے لیے جو پیراملٹری فورسیز ہیں ان کو بھی تائنات کیا گیا اس میں فوج ہے اور رینجرز اہلکاروں کو بھی بلوایا گیا اس میں جو حساس ترین پولنگ سٹیشن ہیں ان میں تقریبا 45,465 کے قریب جو ہیں وہ فوج یا رینجرز کے اہلکار تائنات ہوں گے اور جو حساس پولنگ سٹیشن ہیں وہاں پر 31,328 فوج یا رینجرز کے اہلکاروں کو تائنات کیا جائے گا جبکہ جو نورمل ہے وہاں پر 54,950 فوج یا رینجرز کے اہلکار تائنات ہوں گے تو اس طرح الیکشن کے ڈے پر جو فوج یا رینجرز کے اہلکار ہوں گے آٹھ فروری کو ان تمام پولنگ سٹیشنز پر تائنات ان کی تداد 1,45,843 بتائی جا رہی ہے اب جو یہ ایک فگر سامنے آیا اس حوالے سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بھی ابھی منیج کرنے والی ہیں الیکشن کمیشن کو کیونکہ اب یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان تمام پولنگ سٹیشنز کے اوپر تائنات ہوں گے علاقے میں گشت کیا جائے گا فلیک بارچ دو دن پہلے شروع کر دیے جائیں گے تو پنجاب میں جیسے میں نے بتایا کہ کل پچاس ہزار چار سو باسٹھ پولنگ سٹیشنز ہیں جو بنائے گئے ہیں پولنگ کے لیے اس میں مرد اور خواتین کے پولنگ سٹیشنز بھی علیدہ علیدہ ہیں کہیں پر جو ہے مرد اور خواتین کا ایک ہی پولنگ سٹیشنز جو ہے بنایا گیا جن امارتوں کو جو ہے وہ خاص طور پر لیا جا رہا ہے پولنگ سٹیشنز کے لیے ان میں سکولز ہیں سرکاری غیر سرکاری دفاتر ہیں سکولز اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں اور یہاں پر دو روز قبل ہی تمام اہلکاروں کو جو ہے وہ تائنات کر دیا جائے گا تمام شہر کے اندر ان تمام حساس ترین پولنگ سٹیشنز کے اوپر سی سی ٹی وی کیمراز لگائے گئے ہیں اور یہ آہ الیکشن کمیشن ابھی سے تیاری شروع کر دیئے کیونکہ بیلٹ پیپر کی چھپائی کا کام جو اب شروع ہو چکا ہے تو اب الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری بندی دی کہ وہ اب سیکیورٹی پلان بھی ترتیب دے دے تو جو سیکیورٹی پلان اب ترتیب دیا گیا اب اتنے زیادہ اہلکار یعنی کہ دو لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ سو سرسٹھ پولس اہلکار جو ہیں وہ ان پچاس ہزار پولنگ سٹیشنز کے اوپر تائنات کیے جائیں گے اور ایک لاکھ پنتالیس ہزار آٹھ سو اور ترتالیس فوج یا رینجرز کے اہلکار ہوں گے یہ تمام لوگ جو ہیں دو دن پہلے سے ہی اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لیں گے اور اس کے بعد ان تمام پولنگ سٹیشنز کی نگرانی بھی کی جائے گی دفعہ ایک سو چوالیس زہری سی بات ہے اس دن نافذ کی جائے گی صرف اس حد تک کہ کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی اصلے کی نمائش نہ ہوت مکمل طور پر جو اصلے کی نمائش سختی سے پابندی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آیت کی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ ذابطہ اخلاق کی وجہ سے اگر کوئی امیدوار یا اس کا حامی اگر الیکشن ڈی کے اوپر اصلے لہراتا یا اس کی نمائش کرتا یا اس کے استعمال میں نظر آیا تو امیدوار کو جب وہ ناہل قرار دے دیا جائے گا اس کے علاوہ دے دیا جائے گا اس کے علاوہ جو ہے ہلکے کے اندر جو تمام لوگ ہیں ان کے اوپر کڑی نگرانی کی جاری ہے شہر پسند اناثر ہے ان کے اوپر جو کڑی نظر رکھی جائے گی فور شیڈول کے شامل جو لوگ ہیں ان پر کڑی نگرانی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اور ایسے تمام لوگوں کو نقص امن قرار دے کر نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو پلس کے حوالے سے مزید جو ہے وہ آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ اپنے آفس میں ایک مین کنٹرول روم قائم کر دیا ہے کہ جہاں سے تمام صوبے کی جو ہے وہ نگرانی کی جائے گی آئی جی پنجاب خود بھی آٹھ فروری کو جو ہے وہ تمام علاقوں کا آہ اس حوالے سے جو ہے وہ وزٹ بھی کریں گے تو یہ بھی ایک اہم صورتحال ہوگی اس کے علاوہ آہ جو رینجرز اور فوج ہے وہ بھی ظاہر سی بات علاقے کے اندر گشت کرے گی آہ جو ایک ایک ہلکہ ہے نا اور اس ہلکے پر بھی خاص توجہ دی گئی ہے کہ پنجاب کے تمام ہلکے قومی کے اور صبائی کے ان میں ایک ایک ہلکے کے اندر دو سے تین اور کہیں چار بھی کونسٹیونسی جو ہیں وہ شامل ہو چکی ہیں نئی ہلکہ بندیوں سے تو اس پر کیو آر ایف کے اہلکار کوئی رسپونس فور جہاں وہ دوستوں کے قریب موجود ہوں گے اور وہ گشت بھی کرتے رہیں گے کہیں پر اگر کوئی ایسی ناخشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو فوریس جگہ پر رسپونس کریں گے اور وہاں پر معاملات کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کریں گے بلکہ ایون وہ سنبھالیں گے بھی جو سیکیورٹی اہلکار موجود ہوں گے وہ اندر اور باہر ہوں گے ابھی جو پلان ہے اس کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں کو پولنگ سیشن کے اندر تائنات نہیں کیا جا رہا وہ باہر تائنات ان کو کیا جائے گا آنے جانے والے لوگوں پر کڑی نگرانی ہوگی موبائل فون اندر لے جانے کی بلکل بھی اجادت نہیں ہوگی اس کے علاوہ اسلحہ جو ہے وہ لانے کی اجادت نہیں ہوگی ٹولیاں جو بنا کے نعرے بازیوں کی اجادت نہیں ہوگی جو پولنگ ایجنٹس ہیں اس حوالے سے بھی پہلے ہی پریزائنگ آفیسر کو جو لسٹیں دی جائیں گی جو پولنگ ایجنٹس ہوں گے ان کے حوالے سے بھی خاص طور پر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی شرارت نہ کریں خواتین کے پولنگ سیشنز کے اوپر بھی یہی صورتحال ہوگی کہ خواتین وہاں پر ہوں گی تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہتر انتظامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں کیونکہ سردی کا موسم ہے تو اس حوالے سے کچھ زیادہ پیاس کی یا پانی کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن تاہم پھر بھی پانی تمام جگہوں پر موجود ہوگا جو بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے بھی خصوصی طور پر انتظامات کی جائیں گے تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اب یہ تمام صورتحال جو ہے وہ سامنے آ چکی کہ اب تقریبا ہم اگر بات کریں تو بیس دن کے قریب جو ہے وہ رہ چکے ہیں الیکشن ڈے میں تو اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے تیاریاں جو ہیں وہ شب روز جاری ہیں بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام بالکل شروع ہو چکا ہوا ہے اور اب یہ سیکیورٹی کا جو معاملات تھے وہ بھی سامنے آ چکے ہیں کہ سیکیورٹی کس طرح ترتیب دی جائے گی ان کس طریقے سے جو پولنگ سیشنز کو وہ ڈیوائیڈ کیا گیا انتہائی حساس حساس اور اس کو اید نورم پولنگ سیشنز تین کیٹیگریز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں اس حوالے سے پولنگ سیشنز کے حوالے سے مزید بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ سے شیئر کریں گے تب تک کیلئی اجازت دیں اللہ حنیقے بان